بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون بلکم ٹو می چینل دیسی پردیسی فوڈ لیپ تو آج ہمارے کچن میں بننے جارہی ہیں بہت ہی یمی سی بیکڈ گارلک ہرپ ونگز بہت ہی یمی ہوتی ہیں بڑی مزے کی بنتی ہیں اور سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں دل کرتا ہے کوئی یمی سی چیز ہو جو ہم فوراں سے بیک کریں یا پھر فرائے کریں اور گرمہ گرمہ سے سرد کریں تو وہ بہت ہی یمی لگتی ہیں بڑی مزے کی لگتی ہیں تو یہ جو ریسیپی ہے یہ ان میں سے ایک ہے آپ اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور جب آپ کا دل کرے آپ اسے گرم گرم جو ہے وہ سرد کریں بیک کریں آپ جاہتے ہیں سٹیم بھی کر سکتے ہیں تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے بڑے مکسنگ بول میں لیا ہے آئل ون فورتھ کپ پھر اس کے اندر جائے گا انین پاودر یہ ہم اس کے اندر پھر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون پھر اس میں جائے گی کالمیٹچ ون ٹی سپون پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے دھنیا یہ پھوٹا ہوا دھنیا ہے اس میں جائے گا ون ٹی سپون پھر اس میں جائے گی پپریکا یار ٹیٹی بل سپون ون اہال فی تی لوٹو پون پپریکا ہم نے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈال دینا ہے گارلک پاودر ون ٹیبل سپون پھر اس میں جائے گی اوریگانو روزمیری لیز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے روزمیری کی اس میں بہت ہی زبردستی خوشبو آتی ہے پھر اس میں جائے گا مسکرڈ پاوڈر یا پیسٹ جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو میرے پاس اس ٹائم پاوڈر ایویلیبل تھا تو میں نے پاوڈر ایڈ کر دیا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پھر اس میں جائے گا ڈرائیڈ پارسلے ہاف ٹی سپون ڈرائیڈ بیزل لیوز اس کے اندر جائیں گے ہاف ٹی سپون چائنی سالٹ اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون اور اس کے بعد سالٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ ساری چیزیں ڈال کے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اوائل ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو سارے سپائسز ہیں اچھے طریقے سے ایک تو ہماری ونگز کے ساتھ لگ جائیں اس کے اندر اس پہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ جب ہم اسے بیک کرنے لیں گے تب ہم بلکل آئل یوز نہیں کریں گے تو اب یہاں پہ ونگز میں نے لیں ہیں ون کے جی ان کو میں نے واش کر کے اچھے طریقے سے اس طرح سے پیٹ ڈرائے کر لیا تھا تو وہ ہم اس کے اندر ایک کلو ڈالیں گے ان کو واش کرنے کا طریقہ میں اپنی ایک الگ سے ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو وہ میں اوپر آئی بٹن میں دلدتی ہوں آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس طریقے سے واش کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے واش کرنے سے نہ ہی کوئی بلڈ کے ٹریسز رہتے ہیں اور ہماری ونگز بھی بہت زبردستی صاف ہو جاتی ہیں تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ ونگز پہ کوٹ ہو جائے اور اس کو ہم نے لازمی میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے لیے کیونکہ اس کی میرینیشن بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری ونگز جو ہیں وہ زبردستی میرینیٹ ہو چکی ہیں تو اس کو اب ہم نے بیکنگ ڈش میں الیمینیوم فائل بچھا دیا اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح ہی اس کے سارے میرینیٹ سمیت ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ونگز کو ہم نے اس کے اوپر بیکنگ ڈش میں پھیلا دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے ان کو پھیلا دیا اس کو اپنے سنگل لیئر میں رکھنا ہے ایک کے اوپر ایک نہیں آنی چاہیے اس کو اپنے بلکل سنگل لیئر میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بیک کرنا ہے بیک اس کو ہم کریں گے 225 ڈگری پہ 25 منٹس کے لیے 20 سے 25 منٹ میں یہ بہترین بیک ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں بیک ہو کے ہماری ونگز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت شکل آئی ہے ان کی یہی والا جو مسالہ میں نے ان ونگز کے اوپر لگایا آپ پوٹیٹو کے اوپر لگا کے تو ویژیز بھی بنا سکتے ہیں وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اسے طریقے سے ونگز کے ساتھ آپ انہیں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں ویژیٹیبلز پہ لگا سکتے ہیں بیک ویژیٹیبلز بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری بہت ہی مزے کی ونگز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے موسیقی